اسلام علیکم فرنس میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتنانس کارڈن امید ہے آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور گارڈننگ کو خوب اچھی طرح انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ کچھ مینی جیٹ پلانٹ شیئر کروں گا جن کی میں ابھی بونسائی کنورٹ کر رہا ہوں ابھی مجھے ان پر کام کرتے ہوئے تقریباً ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ آج کی اس فیڈیو میں میں شیئر کروں گا کہ جیٹ پلانٹ کی بونسائی کیسے بناتے ہیں اور کتنا کتنا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے جیٹ پلانٹ کی بونسائی بنانے میں اور آپ کو کچھ اس کی کیرٹیف بتاؤں گا جن کو فالو کرتے ہوئے آپ جیٹ پلانٹ کو فاسٹ اور اچھی طرح تھک گرو گرا سکتے ہیں یہ کچھ جو ہیں وہ میرے جیٹ پلانٹ ہیں اور بھی ہیں جن کو جو ہے وہ میں بھی ٹرین کر رہا ہوں جلدی میری بونسائی جو ہے وہ تقریباً اسی سال انشاءاللہ جو ہے وہ میں تیار کر لوں گا ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا سب سے پہلے بتا دوں کہ ان کو آپ اگر کٹنگ سے پلانٹ کرو کر رہے ہیں تو ان کو آپ کے لئے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہ میرے جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے سال جو ہے وہ میں نے سپرنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے مطلب فیبرری میں مطلب دوزار ابھی تیسٹ جا رہا ہے دوزار بائس کے فیبرری مانت میں میں نے ان کی کٹنگ لگائی تھی یہ دونوں ایک ہی سیم ڈے میں لگائے ہوئے مطلب میرے کٹنگ سے پلانٹ کرو گئے ہوئے ہیں کٹنگ جتنی تھک ہوگی اتنا جلدی آپ کا جیڈ کا بونسائی بن جائے گا اگر آپ چھوٹی کٹنگ لے رہی ہیں جیسے لے رہے تھے جیسا کہ میں نے لی تھی کٹنگ ٹھک تھی مطلب اتنی تھن تھی ٹھک نہیں تھی تو ان کو جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر وان نیئرز اور ٹو منت کے بعد جو ہے وہ ایک سال دو مہینے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گروہت آئی ہے ان کو جو ہے وہ سلو گروہت ہوئی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ میں نے تقریبا دو سے تین دفعہ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا ہے پورٹ میں لگایا تھا الگ پورٹ میں لگایا تھا بڑے پورٹ میں تو اسٹم میرے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا ان کو میں نے چکنی مٹی میں لگا دیا تھا جس مٹی میں پانی کھڑا رہتا تھا تو اس میں یہ گروہ سہینی کر با رہے تھے پھر ان کو جو ہے وہ نکال کے دوبارہ میں نے الگ سے پورٹ میں شفٹ کیا تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے کافی سلو دیکھنے کو ملی ان کی گروہت جیسا کہ یہ والا پلانٹ ہے اس کو میں نے ریپورٹ نہیں کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ ریپورٹ کیا تھا جس کی ویڈیو میں نے پہلے کچھ میرے حیال میں فیبرری کے سٹارٹ میں چینل پر اپلوڈ کی تھی یہ ایک بڑے پورٹ میں لگا ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹرنک اور اس کا ٹرنک جو ہے وہ کافی فرق ہے اس میں اور اس میں فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اس کا کافی ٹھک ہے اور یہ پلانٹ بھی کافی میچور ہے یہ کافی اس کا ریزنی ہے کہ اس کو میں نے دو دفعہ ٹرانس پلانٹ کیا ہے اس کو میں نے صرف ایک دفعہ ٹرانس پلانٹ کیا ہے دو سے میں اس کو تین دفعہ اس کو دو دفعہ تین دفعہ اس کو کیسے کیا جب میں نے کٹنگ لگائی تھی کٹنگ لگانے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو ایک پلاسٹک پورٹ میں لگایا تھا اس میں چکنی مٹی تھی اسے میں پانی کھڑا رہتا تھا تو اس میں یہ ہے کہ اس کو پھر دوبارہ میں نے جو ہے وہ مونسون سیزن میں اس کو میں نے یہ ایک بونسائی پورٹ ہوتے ہیں اس میں ٹرانس پلانٹ کیا تھا تو پھر اس کی گروت زائری بات ہے جب ہم پلانٹ کو ٹرانس پلانٹ یا پر ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کی روٹس کو جو ہے وہ ہوا لگنے کی وجہ سے اس کی گروت جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے جبکہ اس پلانٹ کو جو ہے وہ میں نے ایک ہی دفعہ لگا دیا تھا جب کٹنگ کی روٹنگ شروع دکی تھی تو میں نے اس کو چھوٹے پورٹ میں سے نکال کر ایک ہی دفعہ بڑے پورٹ میں لگا دیا تھا تو اس کو میں نے نہیں چھیڑا بلکہ نارمل جس طرح عام پلانٹ کی کیر کرتے ہیں کافی کافی موٹا ہو چکا تھا تو اس کا ریزن یہ رہتا ہے کہ جیڈ پلانٹ کی بنسائی بنانے کے لیے آپ نے ایک دفعہ پلانٹ کٹنگ جب آپ لگاتے ہیں تو کٹنگ کی جب روٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو کوشش کریں اسی پورٹ میں لگا رہنے دیں کیونکہ اس کو اتنی فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہو دی تو آپ اس کو اوپر سے جو ہے وہ کیمیکل فرٹیلائزر یا پھر اگر اورگینک دینا جاتے ہیں تو اوپر سے اس کی گوڑائی کر گئے تو اس میں آپ اس میں فرٹیلائزر ایڈ کر دیں وہ ادھر سے ہی اپنے نیوٹریشنز لیتا رہے گا تو اسی میں یہ گروہ کرتا رہے گا اس کی روٹس جب تک وہ مہچور ہوں گی تب تک آپ کا پلانٹ اوپر سے بھی کافی مہچور ہو چکا ہوگا جب آپ نے اس کو کوئی شیپ دینی ہو یا پھر بنسائی پورٹ میں اس طرح کے پورٹ میں لگانا ہو دن آپ اس کی ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں دوسرا کبھی بار ہم جو ہے وہ رونگ سیزن کا چوائس کرتے ہیں کہ ان پلانٹس کو لگاتے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں ان کا جو سیزن رہتا ہے بیسٹ ٹرانس پلانٹنگ ٹرانس پلانٹنگ کا یا پھر ریپورٹنگ کا تو وہ ہے سپرنگ سیزن سے پہلے مطلب فیفٹین فیبری سے ہمارے ایڈیاز میں سپرنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے فیبری کے سٹارٹ سے جو ہے وہ ریپورٹنگ کا سکتے ہیں اور دوسرا ٹائم مونتون کا ہوتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں کیونکہ ہیومیڈیٹی ہوا میں کافی ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ ان کو ٹرانس پلانٹ کا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کے پلانٹ کے سروائیول چانس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہو گیا اب اس کو جو ہے وہ آپ نے سینڈی سوائل میں گروہ کرنا ہے سوفٹ سوائل ہونی چاہیے سینڈی ہونی چاہیے یہ آپ دے سکتے ہیں کافی سوفٹ سوائل ہے جو ہے وہ میں نے گروہ کیا اور سینڈی سوائل ہے جس میں پانی بالکل کھڑا نہیں ہوتا تو اس میں یہ اچھی طرح گروہ کرتا ہے تو اس کو آپ کو تقریباً ایک سال کے اندر اندر ایک شیپ نکل کر آ جائے گی جیسا کہ یہ میرے پلانٹ کے بھی آپ دے سکتے ہیں کافی اچھی شیپ آ گئی ہے اس کو میں نے جو ہے وہ بھی تقریباً ایک مہینہ پہلے اس کی جو ہے وہ وائرنگ کی ہے اس کو ایک شیپ دی ہے اور دو کینپی میں کنوارٹ کر رہا ہوں ایک سائیڈ پر ایک اور ایک سائیڈ پر جب آپ بونسائی شیپ دینا شروع کر دیں تو آپ نے اس کی ساتھ ساتھ پروننگ کرتے رہنا ہے پروننگ یہ ابھی ریسپ ہے یہ ابھی برانچ کافی رمبی ہو رہی تھی جہاں سے میں کٹوں گا تو ملٹیپل برانچز زیادہ سے زیادہ نکلیں گی اور یہ زیادہ سے زیادہ میرا پلانٹ بوشی بنتا جائے گا اس کو لیے بونسائی بنانے کے لیے امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے پلانٹ کی پروننگ ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے پنچنگ کرتے رہے آگے سے تو اس سے پلانٹ کی سائیڈوں سے زیادہ سے زیادہ ملٹیپل برانچز نکلتی ہیں اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ تھک ہوتا رہتا ہے اور جیسا کہ یہ آپ کا آؤٹڈور پلانٹ اچھی طرح گروہ کرتا ہے کچھ جو ہیں وہ بندے ان کو انسان جو ہیں جو بھی ہیں جو گروہ کر رہے ہیں انسان ہی ہوں گی ظاہری بات ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو فل آؤٹڈور میں گروہ کرتے ہیں آؤٹڈور میں اس کی گروہ رک جاتی ہے پلانٹ آپ کا بہت سلو گروہ کرتا ہے تو اس کو آپ نے سیمی شیڈڈ یا فل سیمی شیڈڈ یا پھر فل سن لائٹ میں پلیس کرنا ہے اس میں یہ اچھی طرح گروہ کرتا ہے تو یہ اس میں اس کی گروہت کافی اچھی آئے گی تو یہ تھی کچھ ٹپس جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق شیئر کی اباؤٹ جیڈ پلانٹ کہ کیسے آپ جیڈ پلانٹ کی بہنسائی بنا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا پھر حال کے لئے اتنا ہی چلتے ہیں اللہ حافظ